بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اکتی میں ہی ہے اور آج انائیو سینٹ پٹی دی برسی ہے انائیو سینٹ پٹی ساڑی فلمی دنیا دے ساڑی میوزک دی دنیا دے بڑے بڑے فنکار گزرینے اور کہنے دینے کہ فنکار تھی قدی نہیں مردہ کیونکہ فنکار تھی کم جیوت رہن دے اور سورنال جڑیہ بندہ تھی قدیب نہیں مردہ توسی گانے ہونا دے ریڈیو تے اور ساڑے ایف 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 پچانویں پنجاب رنگتے سن دے رہن دے ہو تو انہوں نے بڑیاں فلمہ چوی کام کیتا اور اپنی لاجواب اداکاری نال وہ فلمہ انہوں نے ہمیشہ علی عمر کر دیتا انہوں نے جڑے کردار سان انہوں نے اس طرح نبائی کے لگ دا نہیں سی کہ فلم ہے لگ دا سی کہ ایک اصلی حقیقی کردار ساڑے نال گال کر رہا ہے ساڑے سامنے ہے جی دے دکھ دا تاثر بھی حقیقی ہے تے خوشی دا بھی ایف کسی فنکار دا ایک کمال ہوندہ ہے اور اداکاری دا اور اندر جلی صلاحیت ہے او دا اظہار اس حادتہ کو نا کہ توانو اصل لگن لگ پوے ایک کمال ہے پھر ہو اس تو بعد موسیقی چونہ دے گانے سنو تو انہ دی لے انہ دی آواز اور انہ دے وچوی ایک پیغام سانو جستا ہے بہت خوبصورت انہ نے گایا اس تو بعد انہ نے پی ٹی وی توں سوفیاں دے درباراں دے کچھ پروگرام کی تے کہ جڑے میں سمجھنیا کہ ایک نیکی دا ایک خیر دا ایک ایسا سلسلہ ہے ہمیشہ جاری روے گا تے بابے جڑے ساڑے ہیں انہیں سوفی پنجاب دے انہ نے ہمیشہ محبت امن رواداری دی گال کی تی اور پھر ساڑے گلوکاراں نے انہ دے کلام نو گا کے انہ تکر لوکان تکر پڑایا کہ جڑے لکھنا پڑنا نہیں جاندے سان لیکن اس پیغام نو سمجھ سکتے سان کیونکہ بول دے تے سارے کوئی زبان سان تے ایک کام جڑا اسے کام نو گیٹ ہو رہا سوفیاں دے درباراں تے جاکے انہوں نے پروگرام کی تے اور بڑے کمال دے پروگرام سان وہ ہمیشہ لے ایک ریکارڈ ہے تے آج سی انہوں نے یاد کر رہے ہیں تے نال نو دے دعا کر رہے ہیں اب انہوں نے جاند الفردوس جگہ دے ہر بندے نے ایس جاگتو ایک دن ٹور جانے لیکن جڑے لوگ وڈے کام کر کے جاندے نے وہ قدی نہیں مر دے اور انہوں نے وڈے آئی ویچے انہوں نے ذات دیاں بہت خوبیاں مینے جڑیاں کے انہوں نے بارج دسیاں جاندے ہیں بہت اچھے انسان سان تے رب کرے کہ پنجاب دی ترتینوں ایسے ترین پاگ لگے رہنے تھے وڈے وڈے فنکار نائے سان پٹی ورگے آن دے رہنے اور ایدہ شملہ ہو رچہ کر دے رہنے سلامت رو